السلام علیکم کلاس 5 This is English class time You are attending lecture 28 page 36 and the topic is A dream come true focus is reading and understanding and today you will reach and understand path 2 In the previous lesson you learnt about A dream come true come true کا میننگ ہے پورا ہونا A dream مین خواب کہ خواب کا پورا ہونا تو یہ آپ نے اس میں پڑھا تھا ایک دن بائی چانس اس نے کوئی آبجیکٹ دیکھا اور وہاں پہ اس کے دوست نے اسے بلایا کہ یہ جو ہے پیراشوٹ تھا تو پیراشوٹ کی یہ جو سپرنگز ہیں رسنیاں ہیں ذرا یہ ان کو پکڑ لے تو یہ بھی وہاں پہ گیا اس نے پکڑ لی واقعی بھی دوست تھے تو جیسے ہی وہ اڑنے لگا پیراشوٹ آگے جیسے وہ پیراشوٹ اڑنے لگا تو سب نے وہ جو روپس تھیں رسنیاں وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو وہ چھوڑ دیں لیکن اس نے اپنی نائلن کی جو رسی ہے وہ ریپٹ نائلن لائم اراؤنڈ فور فنگر اپنی چار انگلیوں کے گدل پیٹی ہوئی تھی تو کس طرح سے پھر وہ اڑ گیا پیراشوٹ تو یہ بھی ساتھ ہی لٹکتا رہا اس پیراشوٹ کے ساتھ تو یہ چلایا لیکن پائلٹ اس کی آواز نہ سن سکا کیونکہ ادھر بہت زیادہ شور تھا اور گیس تھی لیکن یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اسی طرح اتنی زیادہ وہ رسی اس کی انگلیوں کے گدل پیٹی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو یہاں سے نیکسٹ ہم نے بی پارٹ آج شروع کرنا ہے تو یہ پارٹ آپ نے کر لیا تھا کہ مسٹر جواد ریز دا بیلون ٹھری تھاوزن فیٹ کہ مسٹر جواد جو کہ اس کے پیراشوٹ کے پائلٹ تھے انہوں نے اس کو تین ہزار فٹ کی بلندی تک اس کا بھوپارے کو وہ لے گئے پھر انہوں نے یہ سنا کہ اس کا جو برنر ہے وہ آئستہ ہو گیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ میں ابھی بی چلا رہا تھا کہ یہ پیراشوٹ کو روکیں مجھے نیچے اتاریں پلیز ہیلپ می تو گیٹ ڈاؤن کہ مہربانی کر کے مجھے نیچے اتارنے میں مدد دیں مسٹر جواد ہرڈ مائی جل اور بیگین ٹاکنگ ٹو می مسٹر جواد نے اب میرا اشارہ سنا اور بیگین ٹاکنگ ٹاکنگ ٹو می اور اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں ہی ریلیز ہارٹ ایر انہوں نے وہ جو ایکسٹر ہارٹ ایر تھی گرم ہوا تھی اس کو باید نکالا اس سے تھرو دہ ٹاپ آف دہ بیلون اس بیلون کے اوپر سے اس غبارے کے اوپر سے اس گرم ہوا کو جو ایکسٹر تھی اس کو باید نکالا پھر ہم نے بہت تیزی سے نیچے آنا شروع دیا یعنی اوپر پائلٹ نے پیرا شروع کو نیچے لانا شروع دیا اوپر پائلٹ نے پیرا شروع کو نیچے لانا شروع دیا اور جبکہ اوپر نے مجھے دیکھا مجھے دیکھنے کے بعد تقریبا دو منٹ لگے نیچے آنے میں جب میں زمین سے تقریبا تیز پیٹ دور تھا میں ہنگنگ تو میں لٹکا ہوگا تھا تو میں اس غبارے کے ساتھ لٹکا ہوگا تھا میں پائن ٹری پہ جو پائن کا درخت تھا اس کی اوپر گر گیا زمین پہ گرنے کے بجائے میں خوشکسمت تھا کیونکہ اس درخت نے مجھے نیچے گیا گرنے سے بچا لیا میں ہنگنگ سکریچ کہ میں صرف خراشیاں آئیں سکریچ ہوتا ہے خراشیاں میں پھر گرنچز جیسے ہی میں پھر گرنچز کے بعد درخت کی شاخوں سے نیچے گرا یعنی ڈائریکٹ میں پیرا شور سے درخت کی شاخوں پہ گرا اور وہاں سے پھر میں نیچے آیا تو اس طرح مجھے صرف خراشیاں آئیں تھوڑی زیادہ نہیں زخمی ہوگا مستر جواد کی موٹیو می مستر جواد میں ایترف آئے اور ہاں سے پوچھا کہ میں زخمی تو نہیں ہوں میں نے اسے درخواست کی کہ میری انگلیوں سے اس رسی کو ہوتا رہیں وہ نے ایک ایمبولینس بلایا میں نے ایک ہسپیٹل مجھے ہسپیٹل لے جائے گیا اور میرے بائیں ہاتھ میں تقریباً تین سے چار دن تک درد رہا انہوں نے برف کے ٹکڑے میرے ہاتھ پہ رکھے تو برنگ ڈاؤن در سویلنگ تو وہ جو سوج گئی تھی تو اس سوجن کو کام کرنے کے لیے مجھے ملنے آئے میں نے ملک کے کئی ہسپیٹل سے کئی خطوط اور کارڈ حاصل کیے میرے لئے ملک کرنے کے لیے میرے لئے ملک کرنے کے لیے ملک کرنے کے لئے ملک کرنے کے لیے بک بنا لوں ایک آبوم کی بنا لوں جس میں میں اپنے ان قطوط کو اور وہ اخبارات کے ان کٹنگ کو ان کلپنگ سکوٹ میں رکھ لوں میں نے سوچا کہ میرا یہ جو خواب ہے اور میرا پیشن شوق فار فلائنگ اڑنے کا یہ جو شوق ہے اور خواب ہے یہ حقیقت میں پورا ہوگا ہے تو اس طرح سے فن کا مطلب ہے لطف اور کلپنگ ہوتا ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی مین پوائنٹس کی اور پیشن ہوتا ہے جذبہ شوق اور کیم ٹرو پورا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیسن کے بی پارٹ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور میننگ دیکھنے ہیں دیکھیں اس میں میننگ دیکھ لیں جل کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا ڈیسنڈ نیچے آنا گیٹ ڈاؤن نیچے آنا اور ریلیس کا مطلب ہے باید نکالی اور دن پھر اور آف دور اور بروک کا مطلب ہے روک دیا اور سکریچز خراشیں اور ہرٹ زخمی سویلنگ سوجن اور آئیس پیکس برف کے ٹکڑے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اس لیسن کو اس لیسن کے بی پارٹ کو بھی ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ پوری سٹوری آپ کو پتہ چل جائے سو ریڈ آؤٹا ہے بارتازنورا ہے اللہ حافظ